بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نقش سورہ آل عمران کے فضائل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نابینا شخص نے کس طرح سورہ آل عمران کی تلاوت سے خوفناک طفان کو روک لیا سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا اور جگمگاتی ہوئی دو صورتیں تلاوت کرو کہ وہ سورہ بکرا اور سورہ آل عمران ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے فضائل و برکات کا مشاہدہ ہم نے بزاتے خود بھی کیا اور اس کا فیض جس انسان کو بھی عطا ہوتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاتا ہے ناظرین ہمارے بزرگوں کے مطابق سورہ آل عمران کا روحانی فیض جس انسان کو مل جائے اس پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو اس سورت کے فضائل میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ جو چیز رحمتِ الٰہی کا رخ اپنی طرف مول لے وہ ہے سورہ آل عمران یہ صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ اس سورت کے فیض کا مشاہدہ ہم ایک واقعے کی روح سے بیان کریں گے یہ واقعہ اس دور کا ہے جب ماہی گیر کشتی میں سوار ہو کر مچھلیاں پکڑتے تھے اور پھر انہیں بیچ کر ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے ایک دن نو افراد پر مشتمل گروہ نے کشتی میں سفر کا ارادہ کیا ان میں ایک بہت عبادت گزار نہ بینا شخص بھی تھا اس گروہ نے خرید و فروخت کی نیت سے اس پار جانے کا ارادہ کیا سب افراد دریا کا وہ خوبصورت منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک انہیں ایسا لگا جیسے پانی کی لہریں بہت تیزی سے اُبھر رہی ہیں کشتی میں سوار سب افراد خوفناک طوفان کے اثار دیکھ کر خوف زدہ ہونے شروع ہو گئے ان سب نے خود کو بچانے کی ترقیبیں سوچنا شروع کر دی اور اللہ پاک سے رحمت کی دعائیں مانگنے لگے لیکن اب تو اسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور تیز ہوایں چلنا شروع ہو گئی سب افراد نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہی نابینا شخص موت کے اثار کو محسوس کرنے کے بعد بھی بہت مطمئن بیٹھا ہے ان افراد نے سمجھا کہ شاید یہ نابینا ہونے کی وجہ سے اس بڑھتے ہوئے طوفان سے خوف زدہ نہیں ہو رہا ان سب نے اسے اس بڑھتے ہوئے خوفناک طوفان کے آنے کی خبر دی لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا اور بہت اتمنان سے بیٹھا رہا ان سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ بڑھتا ہوا خوفناک طوفان کسی بھی وقت انہیں موت کے موں تک لے جا سکتا ہے لیکن اس نابینا کو تو جیسے موت کا خوف ہی نہ ہو ان افراد نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنی شروع کر دی لیکن طوفان نہ رکا اور ہوا کی تیزی اور پانی کی اُبھرتی ہوئی موجوں سے کشتی ڈولنے لگی اب تو یہ عالم تھا کہ ان سب پر خوف تاری تھا اور پانی کی لہریں کشتی کے بلکل برابر ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی پانی میں ڈوبنے لگی سب افراد موت کا منظر دیکھ کر زور و شور سے اللہ سے رحمت مانگ رہے تھے اچانک نابینا شخص کہنے لگا کہ خدا کی فوری رحمت چاہتے ہو تو جو آیات میں تلاوت کروں تم سب وہ آیات دہراؤ پھر اس نابینا شخص نے بلند آواز سے آیات قرآن کی تلاوت کرنی شروع کی اور وہ سب افراد بھی انہی آیات کو دہرانے لگے انہیں تلاوت کرتے ہوئے ابھی کچھ لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ پانی کی اُبھرتی ہوئی لہریں پرسکون ہونا شروع ہو گئی ہواوں کا رخ بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل بھی غائب ہو گئے صرف پانچ سے دس منٹ کے اندر وہ توفان ایسے تھم گیا کہ جیسے وہ تھا ہی نہیں وہ سب افراد حیرانگی کے عالم میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نابینا شخص کے قدموں میں گر گئے اور پوچھا آپ کون ہیں اس نے جواب دیا خدا کے پاک کلام قرآن مجید پر پختہ یقین سے عمل کرنے والا تم ہی جیسا ایک عام انسان ہوں پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی آیات تلاوت کی کہ ایسا خوفناک طفان اتنی جلدی ختم ہو گیا اس نے جواب دیا میں نے سورہ آل عمران کو حفظ کیا ہوا ہے اور جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہو تو سورہ آل عمران ہی کی بدولت پریشانی سے نجات پاتا ہوں ناظرین ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ سورہ آل عمران کے دنیاوی فیض کی یہ ایک معمولی سی جھلک ہے سورہ آل عمران کا بیش بہا روحانی فیض اگر کوئی انسان پانا چاہے تو سورہ آل عمران کی مقصوص آیات کو نماز فجر کے بعد مشک و زافران سے تحریر کرے اور اس کا نقش بنا کر گلے میں پہن لے اس نقش کو پہننے سے انسان پر ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس کی بدولت ناگہانی آفات و بلیات موزی جانوروں ایکسیڈنٹ اور جانی نقصان سے اللہ کی فوری پناہ حاصل ہوتی ہے اگر کوئی دشمن اس انسان کو مارنے کی سازش کر رہا ہو تو نقش سورہ آل عمران کی روحانیت اس دشمن کی دشمنی کو محبت میں بدل دیتی ہے جس انسان کو ہر وقت موت کا خوف رہتا ہو یا اسے مارے جانے کی دھمکی دی جا رہی ہو تو یہ نقش اس انسان کی جان کو اللہ پاک کی پناہ میں رکھے گا انشاءاللہ الگرز خدا کی رحمت اس نقش کی صورت میں اس انسان کے لیے بہت مضبوط ڈھال بن جاتی ہے یہ نقش ہر لحاظ سے ایک مکمل روحانی تحفظ ہے ناظرین اگر آپ نقش سورہ آل عمران کو خود تحریر نہیں کر سکتے تو یہی نقش آپ ہمارے روحانی سینٹر سے اہد کے ذریعے فری حاصل کرنے کے لیے مرد حضرات حسنین صاحب سے صفر تین صفر چھے پانچ ایک 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 دو ایک چار پر اور خواتین سیدہ بہن سے صفر تین دو ایک سات نو سات صفر آٹھ نو تین پر رابطہ قائم کر سکتی ہیں اس نقش کو حاصل کرنے کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے آپ اس لنک پر کلک کر کے نقش منگوانے کی تفصیلات بھی جان سکتے ہیں ناظرین ہمارے روحانی سلسلے کے تمام بزرگ آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ بے اگر آپ کو ہمارے پاک کیا ہے میرے آپ کو ہمارے پاک کیا ہے موسیقی